ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو کرنٹ اپڈیٹس ایم پی پولیس کے 20 اگس کے پیپر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ہم آپ کو 20 اگس کے کوششن کے بارے میں تو بتائیں گے ہی اور اس سے جڑی ہوئی کچھ روچک چیزیں بتائیں گے جو کہ آپ کے انگلے اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے تو آپ سے نیویدان کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ لاش تک دیکھیں آپ کو بہت ساری جانکاری اس میں ملے گی پہلا کوششن تو وارٹر دے جلدی بس کم منایا جاتا ہے تو اس 22nd مارچ کو بنایا جاتا ہے یہ سنس 1994 کے بعد سے بنایا جا رہا ہے دوسرا کوششن تھا نیشنل راشتی گلد چلنٹے کب بنایا جاتا ہے تو یہ چوبیس جنباری کو منایا جاتا ہے اسے ایک ریلیٹیڈ تھوڑا آپ جانکاری جان لے چلنٹے جو 14 نوم مارچ کو بنایا جاتا ہے جو کی نہرو جی کے بڑے پر بنایا جاتا ہے یہ سب کو پتا ہوگا تاپنین جدی کا اُدھگم انگلا کوششن تاپنین جدی کا اُدھگم کہاں سے ہوتا ہے تو جو کی بیتول جلے کے ملتائی سے ہوتا ہے اور تاپنین جدی 724 کلومیٹر لمبی ہے یہ آپ کے لئے نالیس کی بات ہوگی اور آپ کو ندیوز رلیٹیڈ کوششن زیادہ زیادہ پڑھ لینے تو اسیان مینز ہونکی چیمپئنس ٹرپک کس نے جیتا تھا تو یہ انڈیا نے جیتا تھا یہ ملیسیا میں ہوا تھا یہ سکنڈ ٹائم انڈیا نے ٹائٹل جیتا تھا مینز ہونکی چیمپئنس ٹرپک کس نے پاکستان خورایا تھا دادہ صاحب فال کے آوارڈ 2016 کس نے جیتا تھا یہ انگلا کوششن تھا تو یہ فسی نتونی وشوناتن نے جیتا تھا جو کی سواری کاسی نتونی وشوناتن نجیتا جو کی نردیس ہے یہ آوارڈ فلم کچھت میں دیا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے گہرہ بندرگاہ کون سا ہے تو یہ سب سے گہرہ بندرگاہ وشاہخہ پٹنا میں جو کی آندھ پدیس میں ہے اور سب سے بڑا بندرگاہ مومبئی میں اور جو کی سب سے زیادہ بیجی بندرگاہ بھی ہے انگلا کوششن تھا ہے جامنی ندی کہاں سے نکلتی ہے جامنی ندی کہاں سے نکلتی ہے یہ ساگر سے نکلتی ہے بیتوا اس کی سہایق ندی ہے تو آپ کو کہوں گا ندیوں سے کوششن جادہ آ رہے ہیں ڈیس سے کوششن جادہ آ رہے ہیں آپ ان سے پڑھ لیجے تو آپ کے یہ نمبر جی کے کے فکس ہو جائیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں آپ کو اور ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں گا جیدہ جیدہ آپ کو نولیج ہونے کے لیے اور لائک جرور کیجئے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں ویڈیوٹ بلب میں کون سا میٹر جوز ہوتا ہے تو اس میں ٹنگسٹن ہوتا ہے آرگن گیس اس میں بھری ہوتی ہے ماشٹر بلب میں مینگنیزیم جو ماشٹر بلب ہوتا ہے جو لپ لپ آتے ہیں بلب اس میں ماشٹر بلب کہلاتے ہیں مینگنیزیم لگا رہتا ہے انگلہ کوششن اجین کس ندی کنارے بسا ہے تو وہ چھپرا ندی کنارے بسا ہے نربادہ کی کنارے بسے نگروں کے نام آپ دیکھ لیجئے گا جیسے ہوسنگ آباد ہو گیا نربادہ ندی کہاں سے نکلی ہے تو امرکنٹک سورس مارک کہاں ہیستی تھے یہ بھوپال میں ہیستی تھے یہ سہیدوں کے یاد میں بنایا گیا پارک ہے انگلہ کوششو گلو مار سمیٹ 2017 کہاں ہوا تھا یہ بھوپال میں ہوا تھا یہ ایم پی کرنٹ کا کوششن ہے ایم پی کے پہلے نائدیس کون تھے تھے ایم ہدا یدلہ ہے اور 2017 میں ہیمت گپتہ ہے اپنے نائدیس اور جس کے ساتھ راجپال جی دلاتے ہیں ایم پیور بیڑ لے جانے والی دھمنی کون سی ہوتی ہے تو پلا مونری ہوتی ہے بھارت کے پہلے وقت جنہیں آسکار وارڈ سے سممانت کیا گیا بھانو اتھہیا تھے گاندھی مووی کے لیے نے ملا تھا ویز بھوسا کے لیے ورلڈ میں سب سے پہلے ایمیل جیننگ نے پایا تھا راجپال راجپال کس کے دارت چونہ جاتا ہے تو راشپتی دارت چونہ جاتا ہے سویدھان کے انوچید ایک سو پچھون کے انوصار چونہ جاتا ہے تو ابھی ایم پی کے جو راجپال ہے وہ اوم پرکاس کوہلی جی تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا لوگ پر رجننگ کے لیے ویڈیو کے لیے ہمیں بول رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ رجننگ کے جل سے جل کوششن مل جائے تو میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں فیلال ابھی سبسکرائب کر لیجے اور لائک کر دیجے اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا بالکل نہ بولیں تھینکو جائن جائے بھارت آنگے پڑھئے آنگے پڑھئے جل بنیے تھینکو